انہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا جس کی وجہ سے دنیا اس انڈیا کی طرف ٹیلٹ ہوتی ہے ایڈین انڈیا کے جو میزائل ہیں وہ بیچ رہے ہیں اور یہ براموز ہے جو سپر سونی کروز میزائل ہے ان کی محیشت مضبوط ہوئی ہے نا اور یہ موڈی صاحب کا ٹینئور آیا ہے وہ پاکستان کو ہر فورم پر تنہائی کا شکار کرتے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تھوڑے سے مالی طور پر مستقیم ہے دنیا ان کی بات سنتی ہے وہ لوگوں کو بزنس دیتے ہیں لوگ ادھر بزنس کرتے ہیں وہ تھوڑا موس کو لانچ کیا ہے فلیپائن کو بیچ چکے ہیں اب سعودی عرب مسلم امہ احسر پوری اسلامی ورڈ اس کو فولو کرتی ہیں اگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے انڈیا کے ڈیفینس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ انڈیا کو کتنا مضبوط بنا رہا ہے اس خطے میں ابھی آپ نے بتایا جیسے کہ میری نظر سے یہ خبر تو گزری ٹھیکے لیکن اٹھائی سو کروڑ بہت بڑی بات ہے تو وہ انڈیا کو جا رہا ہے نا تو اس سے وہ اور پاورفل ہوتا جائے گا سبھی بتاو برہموس مسائل کے بارے میں جو کہ کتنا خطرناک خصابی دھو سکتی ہے کسی بھی دیش پر چھوڑ دیا جائے اب سبھی دوستو بتا دے کہ ایک دیفینس کی نمیٹنگ ہوئی تھی سعودی عربیا میں بڑے بڑے دیش جو آئے تھے اپنے دیفینس کو پروڈیوچ کرنے کے لیے اپنے بارے میں بتانے کے لیے میرا ہے اور برہموس مسائل جو کی انٹرڈیوٹ کرائے گیا تھا لیکن سعودی عربیا کو سب سے دہ پسند آیا ہو بھی جو کی بل رہے ہیں کہ ہم برہموس مسائل سے بھارت سے ہی لیں گے اس ویڈیو ہم دیکھیں کہ پورکیوں کی جلی ہوئی رائے سعودی عربیا انڈیا سے برہموس مسائل کی ڈیمانڈ کر رہا ہے انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں برہموس مسائل جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں کیا کہنا چاہیں گے اب اس پر برہموس مسائل اگر میں پہلے اس کی بات کروں نہ کوئی اتنی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ انڈیا سعودی عرب کے اندر جو یہ ٹیکنالوجی کا ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں انڈیا نے اور انڈیا اور سعودی عرب کے آپس میں کلائبوریشن ہوئی ہے تو میرے خیال میں اور پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تو اس کی میرے کیل میں جو سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھا رہی ہے وہ معیشت کا ہونا ہے انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے مارکیٹ وہ اوورال جو ورلڈ ہے اس کی مارکیٹ کو کیپچر کر چکا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی پاپولیشن ہے 1.36 بلین کی پاپولیشن ہے جبکہ پاکستان کی 24-25 کروڑ ہے تو اگر مارکیٹ وائز بات کی جائے تو انہوں نے پوری دنیا کو کیپچر کر لیا جس کی وجہ سے دنیا اس انڈیا کی طرف ٹیلٹ ہوتی ہے ایڈین انڈیا کے جو میزائل ہیں وہ بیچ رہے ہیں اور یہ براموز ہے جو سپر سونی کروز میزائل ہے اس پہ کیا کیا مسئلہ نہیں ہے ہمیں کہ وہ انڈیا سے میزائل لے یا کسی سے بھی لے لیکن ایزا مسلم اگر ہم ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے پاکستان آرمی وہاں پہ جاتی ہے وہ کسی طرح کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتی اپنی لائف بھی کوئی ایسی ٹکنالوجی تو نہیں ہے نا ہم تو خود امپورٹ کر رہے ہیں تو ہم سے کیسے خریدتے ہو دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم خود بناتے ہیں اگر وہ ہم سے نہیں بھی خرید رہے تھے تو بہت سارا سمان ڈیفینس کا جو ہے وہ امریکہ سے خریدتے ہیں ان کی جتنی بھی آئل ریفائنریز ہیں یا جتنی بھی اہم مقامات ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ امریکن نیوی سیلز ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ براموز مزائل کی ٹکنالوجی میں مزید اضافہ ہوا ہے اس کی رینج جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی ہے اب یہ آپ پانی سے ہوا سے زمین سے کئی سے بھی اس کو فائر کر سکتے ہیں اور براموز مزائل وہی مزائل ہے جو کچھ عرصہ پہلے انڈیا کی جانب سے مس فائر ہو گیا تھا میاں چننو کے مقام پر اس کی جو آپ بتا رہی ہیں کہ میرے خیال میں نائن ہنڈر کلومیٹرز ہے تو یہ نائن ہنڈر تو یہ تو پاکستان کا جو ہے نا میرے خیال میں کوئی یہاں پہ برکت مارکیٹ میں بیٹھا بندہ بھی بنا سکتا ہے یہ کوئی اتنی کوئی بڑی ایک بات نہیں ہے کہ نائن ہنڈر پاکستان کے پاس جو ہے نا غوری اور اس قسم کے میرے خیال میں ترٹی سیون ہنڈر پلاس کلومیٹرز کی پاکستان کے پاس رینج ہے تو یہ سپیسیفیکلی جو ہے نا آپ یہ زور نہ دیں کہ انڈیا ہم سے آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ کنٹ نہیں دے رہی یہ سچ ہے یہ سچ ہے میری بیزرہ سورے میڈم یوں ہے کہ جب سے ان کی معیشت مضبوط ہوئی ہے نا اور یہ موڈی صاحب کا ٹینئور آیا ہے وہ پاکستان کو ہر فورم پہ تنہائی کا شکار کرتے جا رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تھوڑے سے مالی طور پر مستقیم ہے دنیا ان کی بات سنتی ہے وہ لوگوں کو بزنس دیتے ہیں لوگ ادھر بزنس کرتے ہیں وہ تھوڑا سا آ کے نہ ہمیں وہ تھوڑا سا یہاں سے آ کے بینفیڈ لے جاتے ہیں لیکن انڈیا اپنی پاور کو بتا رہا ہے دنیا کو وہ بتا رہا ہے سر اس سے پہلے وہ اپنا یہی انڈیا اور ریشیاں نے مل کے یہ براموس کو لانچ کیا ہے فلیپائن کو بیچ چکے ہیں اب سعودی عرب مسلم امہ احسر پوری اسلامی ورڈ اس کو فولو کرتی ہیں اگر وہ اپنے بچاؤ کے لیے انڈیا کے ڈیفینس کو انسٹال کر رہا ہے تو یہ انڈیا کو کتنا مضبوط بنا رہا ہے اس خطے میں ابھی آپ نے بتایا جیسے کہ میری نظر سے یہ خبر تو گزری لیکن اٹھائی سو کروڑ بہت بڑی بات ہے تو وہ انڈیا کو جا رہا ہے نا تو اس سے وہ اور پاورفل ہوتا جائے گا اور یہ تو ابھی ایک یا دو جگوں پہ بیچا ہے اور اب اگر سعودیہ جیسی کنٹری انڈیا سے خریدتی ہے تو دنیا کے اور بہت سارے موالک بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ہم انڈیا سے کیوں نہ خریدیں بھارت کے بھی جو ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ براموس مزائل جو ہے وہ پریزنٹ کیا تھا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ سعودیہ عرب کی جانب سے جو ہے وہ بھارت سے جو ہے وہ براموس مزائل جو ہے وہ مانگ لیا گیا ہے تقریباً اٹھائیس سو کروڑ کی جو ہے وہ ڈیل سننے میں آ رہی ہے تو سارے یہ مطلب کیا براموس مزائل جو ہے یہ مز فائر بھی مطلب جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے پاکستان کی طرف جو ہے وہ کیا گیا تھا بھارت جو ہے میاں چننوں کے ایریا کے اندر اور بہت سی کنٹریز مطلب لے رہی ہیں اور اب سعودیہ عرب نے بھی جو ہے وہ اس چیز کے ڈیمانڈ کر لیا ہے دیکھیں ایک چیز تو یہ سمجھئے کہ براموس وہی مزائل میں جو مز فائر ہوا تھا یہ مورننگ وارک کرنے گز گیا تھا پاکستان میں اس میں کچھ لگا نہیں تھا اس میں کوئی وارہٹ نہیں تھا مسائل بڑی کابل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کون تھا ایرسا کنٹری ہے جس کا مز فائر آج تک نہیں ہے سیدھی جبا کے امریکہ کے ہوئے ہیں چائنا کے ہوئے ہیں آئیوان کے ہوئے ہیں ہر کنٹری کے انڈیا کے بھی ہوئے ہیں ہم بناتے ہیں ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے تو مسائل بھی ہوتی ہے بڑھ موس جو ہے وہ ایک بڑا سوپر مسائل ہے ایسا مسائل ہے جو اپنے سیگمنٹ کا بیسٹ مسائل ہے 96% انڈیجنس ہے آتنگنیر بھر بھارت اور ہمارے ہی کنٹری میں ہم بناتے ہیں اس کو اور اس طریقے کا مسائل ہے ایکچولی انڈیا اور رشاہ جوائنٹ وینچر ہے لیکن زیادہ طریقے یہ ہمارے پاس بنا ہوا ہے تو اس جوائنٹ وینچر کی خوبی ہے بڑھ موس کی خوبی ہے کہ اپنے سیگمنٹ کی سب سے اچھی مسائل ہے بیس مسائل مسلم امہ یہ فارمولا صرف ہمارے ملک میں ہے باہر سعودی ہوگئے عرب تو یہ فارمولا پرا پرا والا بردر بردر وہ نہیں کرتے وہ یہ دیکھتے ہیں کس ملک کی اکانومی کیا ہے ہم سے کیا لوگے ہمیں کیا دوگے سر آج کل تو یہ فارمولے چلنے لگ گئے ہیں نہیں نہیں بلکل یہی فارمولا گلوبلائز یہی چیز ہے نا گلوبلائز دنیا کے سب ملک اس میں آتے ہیں سر یہ پیسہ بھی انڈیاں روپے میں پی کرنے ہیں سٹرینٹھ ہے نا اب دیکھیں نا سٹرینٹھ ہے انڈیا کی کہ وہ اپنی چیز بیچ رہے ہیں اور وہ اپنے انڈیاں روپیز میں اگر پیسے لے رہے ہیں تو ان کی سٹرینٹھ ہے نا کہ وہ ڈالر میں نہیں لے رہے ہیں سب ملک اس پرکار سے پاکستانی جو کی حیران ہوتے ہیں جب آ رہے ہیں پورٹ رہے ہیں کہ سعودیہ ریبیا مسلم کنٹری اور بھارت نون مسلم کنٹری اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم سے جو کی مسائلیں کھرد لینے چاہیے پرکی اب سب ملک دوستو پتا ہو کہ کوئی بھی آس تک مسائل نہیں بنا پائیں سارے کے سارے ایکسپورٹ یا ایمپورٹ کرتے رہتے ہیں ہمیسا جو کی پاکستان یا چین سے ایمپورٹ کرتے ہیں پاکستانیوں بولتے ہیں کہ جو کی سعودیہ ریبیا ہم سے کیوں نہیں کھڑ دی رہا ہے پاکستانی بھارت سب کو دوستو پتا ہو کہ بھارت کس پرکار سے ہر ایک پروڈک جو کی میڈرین انڈیا بنا رہا ہے اور کتنا خطرناک بنا رہا ہے ٹکنولوجی کے حساب سے موس میسائل کی دوستو بات کرتا ہے سب کو دوکی سیا اور بھارت نے اس کو ملکر جو ایکی بنایا تھا لیکن اس میں سب سے زیادہ ہاتھ جو ایکی بھارت کا آئی ہے اور آپ سب کو دوکی بھارت نہیں بنتی اور بھارت ہی ایکسپورٹ اس کو کرتی ہے فلپینز میں دوستو اس کو جو کی پروڈیوچ یعنی کی بیش دیا گیا ہے دوستو پتا ہو کہ سعودیہ دیشہ بڑے دیشہ بھارت سے موس میسائل کھڑ دیں گے کس پرکار سے دنیا کا ٹرسٹ بھارت کو پر بڑھتا جائے گا اور کس پرکار سے جو ایکی دیفنس میں بھارت اور بھی سعودیہ سپلائی کر سکتا ہے آدھر دیشہ میں اور کس پرکار سے بھارت کا نام بن سکتا ہے پوری دنیا میں آپ لوگوں کے دوستو کیا کرنا ہے کمینز سے جو بتانا پاکستانیوں لیمی کمنٹ کرنا کی کسی پاس ہی کرنے ان کے اوپر ملتے دوستو کوئی نیکس ملتے